وائن ویم ٹی وی کا نیا نام اور پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ کرونا وائرسز کے اوپر مجھ سے کیے گئے میری چار ویڈیوز جو میں نے چار ویڈیوز کرونا وائرسز کے اوپر کی مجھ سے میرے دوستوں نے سٹوڈنٹس نے کوسٹنز کیے کئی کمنٹس میں کیے کئی ویڈس اپ کیے تو یہ ویڈیو پیورلی ان کوسٹن کو آنسر کرنے کے لئے ہے تو کوسٹنز کا آنسر دینے سے پہلے میں ایک بات جو کہوں گا کہ دیکھیں ہم آج سوشل میڈیا کے اوپر جس میں فیس بک ہے ٹویٹر ہے اور بہت سے مینز ہیں سوشل میڈیا کے ان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور کوویڈ نائنٹین جو ڈیزیز ہے اس کے حوالے سے ہمیں بڑی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کوئی کہتا ہے یہ بیالوجیکل وار ہے کوئی کہتا ہے یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کوئی کہتا ہے یہ نیچرل ہے جو بھی ہے اگر یہ بیالوجیکل وار ہے میں یہ بات کرتا ہوں اگر یہ بیالوجیکل وار ہے تو اب یہ جو کرونا وائرس ہے یہ افیکٹ ہے یہ ہے اس کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ڈیٹس بھی ہو رہی نہیں ہے یہ مسلط کیا گیا ہے یا بنا ہے یہ ایک الادہ بحث ہے ہم اس بحث کے اوپر مت جائیں ہمارا ہمارا کیا اس ٹائم پر ایکشن ہونا چاہیے ہمارا ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی مکمل اویرنس ہونی چاہیے اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وائرس سے ہم نے اپنے آپ کو اپنی فیملیز کو یا اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنی کمیونٹی کو کیسے بچانا ہے ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے تو میری یہ چار ویڈیوز تھی وہ پیورلی اسی پرپنس کے لیے میں نے بنائی تھی کہ اس سے میں اپنے جاننے والوں کو اور جو مجھے نہیں بھی جانتے اور مجھے سن لیتے ہیں ان کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اس سے اویرنس لیں میری باتوں سے جو میں نے اس کے سٹرکچر کے حوالے سے بتائیں اس کے اٹیک کرنے کے حوالے سے بتائیں تو آپ اس سے جو ہے وہ اویرنس لے کے دوسروں تک پوچھائیں اگر یہ بیالوجیکل وار ہے تو اس کو ٹیکل بھی بیالوجیکل طریقے سے کریں جیسے کہ ویز بتائے جاتے ہیں آپ کو ٹی وی کے اندر کئی چینل کے اندر ڈاکٹر حضرات بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ویز آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں تو اب میں سیدھا آؤں گا کوسٹنز کے اوپر جو مجھ سے کیے گئے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا کوسٹنز ہیں تو مجھ سے ایک کوسٹن کیا گیا کی کوویڈ نائنٹین سے کیا مراد ہے دیکھیں کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ اس ڈیزیز کا نام ہے ایک اور بڑی امپورٹن اور انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہم اکثر بات چیت جب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کرونا وائرس کسی کے اندر کنفرم ہو جاتا ہے یعنی پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کو کیا ہے تو وہ آگے سے جواب دے گا جی مجھے کرونا وائرس ہے تو کرونا وائرس تو ڈیزیز نہیں ہے نا کرونا وائرس تو ایک وائرس ہے even کرونا وائرس وہ وائرس نہیں ہے کرونا وائرس کا یہ دوسرا ورین ہے تو وائرس کا نام بھی کرونا وائرس نہیں ہے تو کوویڈ نائنٹین اس دن نیم آف ڈیزیز کوویڈ نائنٹین جیسے ایڈز جو ہے یہ ڈیزیز کا نام ہے اور اس کو کاز کرنے والا ایچ آئی وی ہے تو ایچ آئی وی تو پھر ڈیزیز نہیں ہو نہ ہوئی نا وہ تو کازیٹیو ایجنٹ ہے ڈیزیز کیا ہے وہ ہے ایڈز اسی طریقے سے کوویڈ نائنٹین یہ ڈیزیز کا نام ہے جبکہ اس وائرس کا نام میں نے اپنے لیکچرز کے اندر بتایا بھی ہے میں بتا دیتا ہوں پھر سے اس جو جو ڈیزیز کاز کرتا ہے اس کا نام تھا سارس اور پھر کوویڈ تو یہ اس وائرس کا نام ہے یعنی سویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کرونا وائرس ورین ٹو یہ سیکنڈ ورین ہے کیونکہ کرونا وائرس کو نیا تو نہیں ہے میں نے ہسٹری بھی جب بتائی تھی 2003 میں بھی تھا اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن 2003 میں ریپورٹ ہوا تھا اور اس کے حوالے سے یہ بھی کوسٹن ہے کہ یہ کرونا جو ورڈ ہے یہ لیٹن زبان سے نکلا تو لیٹنی زبان کا لفظ ہی کیوں ہے چائنیز زبان کا لفظ کیوں نہیں ہے تو میں نے کہا یہ انشینڈ ہے یہ پرانا ہے یہ چائنہ کے اندر ایوال ہوا ہے تو پیدا ہی چائنہ کے اندر ہوا تھا یہ انیمل کے اندر بہت عرصے سے ڈیزیز کاز کر رہا تھا 19 صدی کے اندر شروع کے اندر بھی یہ انیمل کے اندر پایا جاتا تھا خاص طور پر بیٹ کے اندر اور جو کئی ایوین برڈز جو ہیں ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا تھا ہیومن بین کے اندر یہ ریپورٹ ہوا ہے وہ 2003 میں ہوا اب ہم اس کی اس لیے زیادہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ ہمارے اندر ریپورٹ ہو رہا اور ہمارے اندر پھیل رہا ہے اور ڈیزیز بھی کاز کرنے کے لئے بھر ڈیٹس بھی کاز کر رہا ہے اور اس نام کو یہ جو ابھی کوویڈ 19 میں نے اس ڈیزیز کا نام بتایا اس سے بنتا ہے کرونا وائرس ڈیزیز 19 کیونکہ پہلا کیس 19 میں ریپورٹ 2019 میں ریپورٹ ہوا تھا اور یہ نام 2020 میں دیا گیا ڈبلی او ایچو یہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے اس نے 11 فیبرری 2020 کو اس کو بقائدہ نام دیا ابھی اس وائرس دی کلاسیفیکیشن بھی درجہ بندی بھی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ جو کوویڈ 19 تو کوویڈ 19 اس ڈیزیز اور سارس کوویڈ 2 اس ڈیزیز اس ڈیزیز ہو تو یہ نا کہے کہ جی کرونا وائرس ہے کوویڈ 19 ہے اور اگر کرونا وائرس کا بھی نام ہے وہ کرونا وائرس سارس کو ٹو ہے ایک question تو مجھ سے یہ کیا گیا ایک question مجھ سے کیا گیا جی کہ اس کی علامات کیا ہیں what are the symptoms دیکھیں اس کی symptoms میں بڑی common symptoms ہیں عام جو seasonal changes کے وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے جیسے flu ہوتا ہے بلکہ میں اس questions ایک question اور بھی اسی سے ملتا ہے جلتا مجھ سے کیا گیا وہ بھی اس میں answer دوں گا میں کہ جی flu کے ساتھ اس کی resemblance ہے تو ہم کیسے ان کو differentiate کریں گے کہ یہ flu ہے یا کرونا وائرس جو ہے وہ ہے دیکھیں جو flu ہے اس کے case میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ seasonal change ہو جب season change ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر وائرس کا ٹاک ہمارے اوپر ہوتا ہے اور flu جو ہے وہ ہو جاتا ہے سو کس قسم کے symptoms آتے ہیں flu کے اندر جی کے ایک تو جو ہمارا ناک ہے وہ running ناک یعنی ناک بہتا بھی ہے اس کے علاوہ کف بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ کف جو ہوتی ہے وہ بلگم والی کف ہوتی ہے یعنی وہ wet کف ہوتی ہے وہ dry کف نہیں ہوتی ہے پھر flu کاز کرنے والا جو وائرس ہے یعنی influenza وائرس جو ہے اس کے خلاف ہماری immunity کافی strong ہے تو within days یعنی تین سے چار دن کے اندر اس کو ہمارا immunity system اس وائرس کو پکڑ کے اس کو kill کر دیتا ہے اور ہم recover ہو جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کرونا وائرس سے کاز ہونے والی ڈیلیز یعنی covid 19 کو اس سے compare کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے بخار influenza میں بھی ہوتا ہے یعنی flu میں بھی ہوتا ہے اور covid 19 میں بھی ہوتا ہے لیکن اگر یہ بخار تین چار دن سے زیادہ بخار رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ influenza نہیں ہے یہ disease یہ بخار بڑھتا جا رہا ہے یا prolong کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ symptom ہو سکتا ہے کہ یہ covid 19 ہے اچھا اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے وہ headache ہے headache بھی ہر different case میں ہو سکتا ہے لیکن اگر headache persist کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں اگر یہ prolong کرتا ہے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے پھر coughing جو ہے وہ dry ہے تو پھر یہ confirm ہوگا کہ یہ influenza کی نہیں ہے کیونکہ اس میں بلغم نہیں ہے یہ wet نہیں ہے تو اس میں chances ہیں کہ یہ tiredness بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر ھکاوت جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سانس لینے کے اندر مشکل آئے گی ٹھیک ہے یہ breathing کے اندر جو problem آئے گی یہ دو تین دنوں کے اندر نہیں ہوتا کہ virus attack کرتا ہے دو تین دنوں کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا it takes time so symptoms vary کرتے ہیں اگر دیکھیں تین یا چار یا پانچ دن کے اندر یہ symptoms ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تو obviously influenza attack تھا virus attack تھا influenza ہو سکتا تھا لیکن اگر یہ prolong کر رہا ہے ایک ہفتے تک جا رہا ہے یا ایک ہفتے سے زیادہ جا رہا ہے تو پھر serious medical treatment کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر اس وقت test کروانے کی ضرورت ہے اور hospital میں جا کر اپنے physician یا doctor سے concern کرنے کی بات آتی ہے لیکن اس کے لیے بھی کم از کم پانچ ایک چھیک دن دینے چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیونکہ اتنے ڈیز کے اندر corona virus جو ہے انسان کی death نہیں کر سکتا ہاں اگر اگر کوئی side effect نہیں ہے اگر aged person ہے اس کو side effect ہے تو پھر اتنی زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تو اگر میں اس کو sum up کروں کہ علامات کیا ہو سکتی ہیں تو ان میں ایک high fever then headache obviously اس کے بعد breathing problem جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے تو ڈیز آر ڈی symptoms of covid 19 and میں نے ان کو compare بھی کیا ہے انفلنزا کے ساتھ پھر ایک question اور یہ مجھ سے کیا گیا کہ corona virus کتنا عرصہ کسی جگہ یعنی میز کپڑے پلاسٹک لکڑی لوے وغیرہ پہ رہ سکتا ہے یعنی کسی surface کے اوپر corona virus کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے this is a question دیکھیں یہ جو question ہے اس کا answer میں temperature سے relate کر کے آپ کو دوں گا دیکھیں میں نے ایک lecture میں بتایا بھی تھا کہ ان کے لیے تو favorable temperature ہوتا ہے وہ 32 centigrade سے 35 centigrade ہوتا ہے یعنی اس پہ یہ اچھا grow کرتے ہیں اگر تو temperature آپ کے surrounding میں 30 سے 35 centigrade رہتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وائرس تقریباً چودہ سے پندرہ آرز تک چودہ سے پندرہ گھنٹے تک living سے مراد میرا یہ ہے کہ infection کرنے والا رہ سکتا ہے کیونکہ outside the body تو یہ non-living ہوتا ہے نا لیکن اگر چودہ سے اس کے بننے کے چودہ سے پندرہ گھنٹے اگر یہی temperature رہتا ہے تو چودہ سے پندرہ گھنٹے تو اس کے اندر ability رہتی ہے کہ یہ infection cause کر سکے گا اگر کوئی اس کے contact میں آتا ہے لیکن اگر temperature high ہو جاتا ہے beyond 37 ہو جاتا ہے 38 یا over 40 ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو chances ہوتے ہیں living رہنے کے یا infection cause کرنے والے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں وہ تقریباً 6 گھنٹے تک پانچ سے 6 گھنٹے تک جو ہے وہ رہ سکتا ہے پانچ سے 6 گھنٹے تک اگر temperature جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یا fluctuate کر جاتا ہے یہ تو ہو گیا جی اس question کا انصر کی کتنی دیر تک رہ سکتا ہے پھر کونسی antiseptic یا جراسیم کش دعا اسے ختم کر سکتی ہے دیکھیں antiseptic یا جراسیم کش میں سب سے بہترین جو میں آپ کو suggest کروں گا وہ ہے sop کا استعمال کرنا sanitizer سے بھی زیادہ sop کا استعمال کرنا اگر sop available ہے گھر میں سابن موجود ہے اور کسی بھی قسم کا سابن اگر موجود ہے تو آپ اس سے اپنے ہاتھ کو اور موں کو دویں وہ بہت better ہے sanitizer سے اور اگر sanitizer بھی استعمال کرنا ہے تو alcohol based sanitizer استعمال کرنا یعنی جس کے اندر alcohol ڈالا ہوا ہوگا اچھا اب why soap is better اس کی وجہ یہ ہے کہ جو sops اور detergents ہوتے ہیں یہ اگر ان کا chemistry اگر ان کی دیکھیں تو ان کے اندر یہ non polar molecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میں نے وائرس بنایا تھا اگر آپ کو corona virus کا structure یاد ہو تو اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر capsule lipid کا بنا ہوا ہوتا ہے which is also non polar non polar non polar کو حل کر لیتا تو یہ detergent اور sops جو ہوتے ہیں جب اس کے capsule کو حل کر لیں گے تو جو اندر RNA اس کے اندر پایا جاتا ہے corona virus کے اندر مطلب جب اس کے باہر کی membrane ہی پھٹ جائے گی تو اندر والا جو material ہے وہ exposed ہو جائے گا اور اگر وہ body کے باہر exposed ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ پائے گا بلکہ وہ کل ہو جائے گا وہ اسی وقت کل ہو جائے گا یوں سمجھ لیں آپ تو اس لیے it is much better to use soap and detergent instead of sanitizers اور اگر sanitizers بھی استعمال کرنے تو alcohol based sanitizers بہترین ہیں پھر ایک ایک اور بات بھی آپ کو میں ضرور بتاؤں گا کہ ہینڈ واش کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بڑی مطلب اس کے اوپر ویڈیوز بھی چل رہی ہے ہینڈ واش کیسے کرتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک اور اس کا بہترین وے بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں محفوظ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ہینڈ واش کیا تو آئی ایم آئی ایم ویری لٹل چانس آف بین انفیکٹیڈ بائی اینی مایکروب کیونکہ کئی قسم کے مایکروب جو ہماری ہیر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو میں آپ کو وے بتا دیتا ہوں کہ ہینڈ واش آپ آپ نے کیسے کرنا ہے ہینڈ واش کرنے کے لیے آپ نے سوپ یا اگر سینٹائیزر آپ نے لیا ہے تو آپ نے لینے کے بعد 360 ڈگری پہ آپ نے اپنے ہینڈ کو واش کرنا ہے پہلے آپ نے اپنے ہینڈ کو اس طریقے سے واش کرنا ہے پہلے آپ نے دائیں والے ہاتھ سے اس کو واش کرنا ہے پہلے آپ نے انگلیوں کے درمیان اس طریقے سے واش کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہاتھ کے یہاں ٹاپ سے لے کر بوٹم تک ٹاپ سے لے کر بوٹم تک یوں اسی طریقے سے اس ہاتھ کی ٹاپ سے لے کر بوٹم تک یوں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ یوں واش کرنا ہے تو یہ کم از کم 15 سے 20 سیکنڈ آپ کو لگ سکتے ہیں this is a proper hand wash ٹھیک ہے یہ proper hand wash ہے اور kindly tap کو بند کر لیجئے گا اس درمیان میں جب آپ یہ واش کر رہے ہوں پانی بھی بچانا ہے اس کے بعد جی یہ تو ہو گیا جی کہ اگر کوئی anti septic یا جراسیم ہم استعمال کریں جراسیم کچھ دوائے استعمال کریں پھر ایک question تھا کہ sanitizer بار بار استعمال کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر جی کوئی انسان گھر سے sanitizer لگا کے نکلتا ہے تو وہاں پر کسی چیز کو چھوٹا ہے تو پھر کیا دوبارہ sanitizer لگانے کی ضرورت ہے تو دیکھیں اگر آپ نے sanitizer لگا لیا آپ باہر جاتے ہیں کوئی activity کوئی چیز لیتے ہیں یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا کوئی بھی کام ایسا ہے کسی surface پہ ہاتھ رکھتے ہیں دیکھیں آپ نے اس ہاتھ کو at least اپنے موں ناک اور آنکھ سے بجانا ہے دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ بھی گیا ہے تو جب تک یہ موں میں یا آنکھ کے ذریعے یا آنکھ کے ذریعے اندر نہیں جائے گا تب تک تو infection نہیں ہو سکتا نا تو آپ نے at least اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کی طرف لے کر جانے سے بچانا ہے اور اپنے ہاتھ سے face کو touch نہیں کرنا ہے اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ sanitizer پہلے تو اپنے پاس ہی رکھیں اگر ایسی کوئی situation ہوتی ہے آپ کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ایسی لگانا بھی ہاتھ face پہ لگ بھی جاتا ہے لگانا بھی پڑ جاتا ہے surface پہ بھی touch over ہوتا ہے تو sanitize کو آپ کو کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے sanitize کر لیا اور اس کے بعد کسی چیز کو touch کرتے ہیں اور پھر اپنے face تک ہاتھ وغیرہ ہاتھ کو نہیں لے کے جاتے تو تب بھی وہ ایک دفعہ sanitization کافی ہوگی لیکن پھر بھی بہت ایتیات اس صورت میں کر رہی ہیں اس کے بعد وائرس گرمی یا گرم پانی میں رہ سکتا ہے یا گرم پانی سے دھونے پر ختم ہو جائے گا اس کو بھی میں temperature سے relate کرتا ہوں ایک بات یاد رکھیں جو نیم گرم پانی ہے وہ بھی favorable ہوتا ہے اس وائرس کے لئے اس پانی کے اندر بھی میں نے یہ بھی social media کی کیونکہ social media پہ بھی جو ہے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ غرارے کریں نیم گرم پانی سے تو یہ ختم ہو جاتا ہے اگر سانس کی نالی میں بھی چلا گیا تو ختم ہو جاتا ہے دیکھیں temperature میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب پانی کا temperature اس کے حساب سے ہوگا تو obviously وہ اس کو لیکن اگر پانی normal temperature کے اوپر ہے اور آن temperature کے اوپر جو پانی ہوگا یا تھوڑا سا heat ہوا پانی ہے تو وہ اس کو kill نہیں کرے گا تو اس کو آپ temperature کے ساتھ جو ریلیٹ کر سکتے ہیں بات کو پیر ایک question کیا گیا تھا جی کہ ڈائیٹ سے کیسے immunity system بڑھائی جا سکتی ہے سب سے important چیز ہی ڈائیٹ ہے جس سے آپ اپنا immunity system کو جو ہے وہ boost up کر سکتے ہیں انحاس کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کا immunity system جو ہے وہ strong ہے جتنا immunity system آپ کا اچھا ہے اتنے ہی chances آپ کے survive کرنے کے یا اس جرسیم کے یا اس وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے وہ اچھے سے لڑ پائیں گے آپ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے تو immunity system کے اوپر ہی تو ساری بات ہے ڈائیٹ کس قسم کی ہو دیکھیں اگر fruits ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ citrus fruits کیونکہ ان میں vitamin c پایا جاتا ہے and vitamin c is very important for the immunity system آپ کے immune system کو strong کرتا ہے تو جو citrus fruits ہیں اگر سیزن میں کوئی citrus fruits ابھی چل رہے ہیں تو آپ ان کو استعمال کریں اس میں جو ہے وہ lemon کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ oranges کا grapes کا استعمال آپ کر سکتے ہیں پاپایا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو یہ ان کے اندر vitamin c پایا جاتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز کی بات کروں تو ویجیٹیبلز میں آپ گارلک کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ جنجر کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ اس کے سپائنش کا استعمال کریں یوگرٹ کا استعمال کریں یہ بڑے اچھے sources ہیں مختلف vitamins کے اور یہی ہمارے immune system کو boost up کر رہے ہوتے ہیں ہمارے immune system کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی ڈائیٹ اپنے body کے اندر اس کا استعمال وہ زیادہ سے زیادہ کریں آپ گھر میں فارق ہیں تو یہ چیزیں آپ یہ ہی کی جا سکتے ہیں کاؤن تو کوئی نہیں ہے کرنے کو lockdown ویسے ہے then COVID-19 کیسے سپریٹ کرتا ہے کیسے سپریٹ کرتا ہے یہ میں نے لیکچرز میں بھی بات کی اور ویسے بھی آپ لوگوں کی اس کی awareness کافیت تک ہو چکی ہوگی سپریٹ ہے یہ مختلف طریقوں سے سپریٹ کرتا ہے نمبر ون یہ اگر کوئی بندہ چھینکتا ہے لانا کرے اس کو یہ COVID-19 ہو وہ چھینکتا ہے تو اس کے چھینکنے سے جو ڈروپ لیٹس ہوں گے ان کے اندر کرونا وائرس کوف ٹو سارس کوف ٹو ہو سکتا ہے اور وہ چھینکنے کے وجہ سے دوسرے پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک تو مین یہ ہے اگر وہ قریب ہے تو اب سپریٹ تو یہ چھینک سے بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور question بھی آگے ہیں چونکہ اس سے ملتا جلتا ہے تو میں اس کا answer بھی دیتا ہوں کیا یہ airborne ہے کہ مصلاب ہوا سے بھی اڑتا ہوا آپ کے پاس آسکتا ہے تو بالکل بھی نہیں یہ airborne نہیں ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو اس کے contact میں آئے اور اس کو carry کر کے لے جائے وہی اس کا طریقہ کار ہے otherwise it is not airborne اچھا اب ایک question چونکہ کافی سارے question بلتے جو ہوتے ہیں میں نے لکھے سارے ہوں لیکن answer ان کے ایک جیسے تقریبا ہوں گے تو ایک تو یہ میں نے آپ کو چھینک کا جو وہ بتایا ہے اچھا اب کوئی چھینکتا ہے قریب کوئی نہیں ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ کے اوپر جو for example ڈروپ لیٹس آتے ہیں اور وہ جس جگہ پہ بیٹھا وہاں اس surface کے اوپر وہ ہاتھ رکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جو ڈروپ لیٹس میں موجود SARS-CoV-2 یعنی یہ Corona virus ہوگا یہ اس surface کے اوپر موجود ہوگا اور اگر کوئی اور بندہ آ کر اس surface کو touch کرتا ہے تو جتنا time period اس کا infection والا ہوتا ہے اگر اتنے درمیان کوئی اس کو chew لیتا ہے touch کر لیتا ہے تو obviously وہ بھی اسے infect ہو سکتا ہے تو obviously ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ droplets کے علاوہ یعنی direct شینکنے کے علاوہ اگر کسی surface کے اوپر موجود ہے تو وہاں سے بھی جو کنٹیکٹ میں آ سکتا ہے but it is not air ball کہ ہوا کے درگیے اڑ کے یہ خود سے نہیں آ سکتا اس کے بعد hand wash کے لیے سابن یا sanitizer کون بہتر ہے اس cancer میں پہلے جو کر چکا ہوں کہ it is much better to use soap instead of sanitizer اب کئی لوگوں نے sanitizer کے تم بھی نہیں سنی ہے پہلی دفعہ ہی شاہ سنی ہو یہ اب جب یہ Corona virus آیا تو اگر گھر کے کسی member کو COVID-19 ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر اللہ نہ کرے گھر میں کسی کو COVID-19 ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو isolate ہونا ہے کہ باقی members جو ہیں ان کو اللہ نہ کرے infect کرے وہ یا ان تک جو ہے وہ نہ جائے کیونکہ family کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں تو بڑوں کو تو خاص طور پر بچوں کو بچانا ہے کیونکہ ان کا immunity system اتنا strong نہیں ہے تو ایک تو ان سے الیدہ ہو جانا چاہیے ایسے بندے کو اگر وہ اپنے اندر اس طرح کے symptoms دیکھتا ہے اگر گھر کے اندر ایک سے زیادہ کمرے ہیں تو اس کو ایک الیدہ کمرہ دے دینا چاہیے اس کمرے کے اندر اس کا کھانا پینا اور اس کو ماسک پہننا چاہیے جو COVID سے infect ہو جاتا ہے یعنی COVID-19 کا شکار ہو جاتا ہے اور وائرس اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں ماسک پہننا چاہیے اور اگر اس کا واش روم بھی علیدہ ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر خدانہ قاسطہ ایسی جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں جہاں پہ اتنا بندوبست نہیں ہیں تو پھر یا تو اسپٹلائز کر لیں اس کو اسولیٹ کر دیں وہاں اسولیشن وارڈز ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک واش روم ہے تو اس کو سینٹائز کرنا اس کو الکوہل یا سپیریٹ یا آپ کہہ سکتے ہو فنائل وغیرہ سے اس کو ڈٹول وغیرہ سے اس واش روم کو جائے وہ ریگلر لی لگتار آپ اس کو ساپ کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد نیکس کوسچن ہے کووڈ نائنٹین کے لیے کوئی میڈیسن ہے کوئی میڈیسن کووڈ نائنٹین کے لیے نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر جگہ جگہ پہ فلاں میڈیسن جناب اس کے لیے بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہے فلاں میڈیسن اس کے لیے بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہے کوئی بھی جو خاص طور پر اس کے لیے ہو وہ نہیں ہے میڈیسن نہ کوئی میڈیسن ہے نہ کوئی انٹی وائرل ویکسین ہے ابھی بنی نہیں ہے اور انٹی بیوٹک تو لینا بھی فضول ہے کیونکہ انٹی بیوٹک وائرس کو نہیں مارتا وہ بیکٹیریا کیا گیسٹ ہوتا ہے انٹی بیوٹک ہاں اگر کسی کو دیکھیں شمٹم میں بخار تیز ہوا تو بخار کے لیے اس کو جو ویسے عام بخار کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹس یا سیرپ وغیرہ وہ دے دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں اکثر لیکن وہ بھی بغیر ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے اس کو کنسلٹ کیے نہیں دینی چاہیے میری سیڈیشن یہ ہے تو دیرز نو میڈیسن نو ویکسین ابھی تک ہے نہیں تو اس وجہ سے کوئی پروپوز نہیں کی جا سکتی ماسک پہننا ضروری ہے ماسک پہننا ضروری ہے خود کی حفاظت کے لیے تو بھئی اگر آپ کو کرونا اس نے سارس کوٹو نے اٹیک نہیں کیا اور آپ کو کوویڈ نائنٹین نہیں ہے تو آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ پہننے کے لیے یہ اس کو پہننا ہے جس کو یہ ہے لیکن چونکہ یہاں پر احتیاطی تدبیر پرکاشنری میئرز کو لوگ کم ہی فالو کرتے ہیں تو آپ کو بچانے کے لیے ماسک ہر کچھ دقریبن پہن رہا ہے یہاں پر لیکن یہ بھی مسد ہمجھے کہ ماسک پہننے کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ایسی بلکل بھی کوئی بات نہیں ہے ماسک پہلی بات پہننا ضروری ہے ان کے لیے جو کوویڈ نائنٹین جن کو ہو چکا ہوا ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ چھینکیں تو وہ چھینک تو ان کے آس پاس جو وہ ڈاکٹر وغیرہ یا نیرسز وغیرہ ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ جائے یا اگر گھر کے اندر آئیسولیٹڈ ہے یا جب ان کے ساتھ کممینکیٹ کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ تو ان کے اوپر یہ وائرس نہ جائے یہ ماسک اس لیے پہنایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ماسک وہ استعمال کریں جو ایک دن کے اندر استعمال ہونے کے بعد ایک ہی دفعہ استعمال ہو یعنی سرجیکل ماسک استعمال کریں کئی کپڑے کے ماسک بھی لگاتے ہیں پھر اگر کپڑے کا لگاتے ہیں تو پندرہ بیس دن وہ ہی ماسک اسی کے اندر چھینکیں تو اگر وہ ماسک آپ لگائے رکھتے ہیں تو کرونا وائرس نہیں تو کوئی اور مایکروب سوڑے ہوتے ہیں وہ بھی تو اندر جا کر لنگز کے اندر یعنی آپ نے رستہ ویسے روک دی آگے سے وہ بھی تو لنگز میں جا کر اگر اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو کپڑے والا ماسک تو اس کو ڈیلی واش کریں اس کو سپیرٹ کے ساتھ مطلب اس واشنگ کو پروپر کریں جس طرح سینٹائزیشن کی جاتی ہے پھر آپ اس کو استعمال کریں تو وہ بتر ہوگا اس کے بعد اس کا انکوبیشن ٹائم انکوبیشن ٹائم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وائرس اندر آیا اور اندر آنے کے بعد کتنے دن کے اندر اٹیک کر کے انفیکٹ کر کے یہ سمٹم علامات مطلب ہونا شروع ہو جائیں گی انکوبیشن ٹائم سے مراد یعنی اس کا انفیکشن کب سے کب تک ہو سکتا ہے تو یہ دو سے چودہ دن کے درمیان یعنی اگر آج آپ کے اندر کسی کے اندر آئے اگر آ جاتا ہے تو پہلے دن اگر سمٹم نظر نہیں آئے تو دوسرے دن سے یا تیسرے دن سے آنا شروع ہو جائیں گے یا ہفتے کے بعد سے آنا شروع چودہ دن کے اندر سے چودہ دن کے اندر اندر سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ سارس کوٹو نے اٹیک کیا ہے تو اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو کائنڈلی وہ کم از کم مطلب فورن کنٹری سے آتا ہے تو وہ کم از کم چودہ دن جو ہے اپنے آپ کو الہدہ رکھے اور اگر دیکھیں ان دنوں کے درمیان اگر ان کے اندر کوئی اس طرح کے سمٹم نہیں شو ہوئے لیکن کم از کم 2-14 ڈیز اسی کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے کہ اتنے انفیکشن کیا اور سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں انیمل سورس ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے انیمل سورس یعنی انیمل سے ہیومن کو آ سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ بیٹ سے ہی ہیومن کے اندر آیا ہے تو انیمل سورس بلکل ہو سکتا ہے یہ اور پیٹ سے کیچ ہو سکتا ہے گھر میں اگر آپ نے کوئی پرندے یا آپ نے کوئی جانور اس سے طبیح ہو سکتا ہے جب اس کو ہوگا تو سیدھا سادھا اس کا جواب ہے اگر وہ کسی طریقے سے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ان کو نہیں ہے تو پھر آپ کو نہیں ہوگا اس سے تو یہ کچھ questions تھے جو مجھ سے کیے گئے تھے اور میں نے ان کو اپنی جو میری سطا تھی اس کے مطابق میں نے ان کو answer کیا ہے آپ بہت بھی questions مجھ سے کر سکتے ہیں کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو اپنے relatives کو اپنے دوستوں کو awareness دیں اس کو light مت لیں اس سے بہت زیادہ جانے پوری دنیا کے اندر جا چکی ہیں پاکستان کے اندر بھی غم نہیں ہے 55 سے 60 کے درمیان اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایجٹ persons زیادہ تر وہی ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی side effect ہے تو خاص طور پر یہ جو smoking کرتے ہیں اس سے بھی white کریں یہ آپ کے lungs کے cell کو ویسے بھی weak کر رہی ہے آپ community system بھی weak ہوگا اس سے تو smoking جو ہے اس کو بھی ترق کر دیں اور یہ جو چار ویڈیو اور آج question answers جو ہے اس سے related میرا lecture جو ہے وہ تھا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی questions کرنا ہے تو آپ مجھ سے comments میں کر سکتے ہیں آپ kindly ضرور کیجئے گا میری information بھی بڑھ رہی ہیں knowledge آپ کا بھی انحاس ہوگا اس کے حوالے سے یہ journal lecture ہے لیکن یہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے اس کے لئے کوئی ایک subject کا ہونا ضروری نہیں ہے ہم سب کو اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ایک اور important topic جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ polio کے اوپر ہے یہ بھی بہت important ہے پتہ ہونا چاہیے awareness ہونی چاہیے لوگ اپنے بچوں کو polio کے قطرے نہیں پلاتے یہ تو پھر بھی یہاں پہ شہور ہے لوگوں کو وہ اتنی زیادہ ھائٹلز نہیں ڈالتے ان کے اندر لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت رڈل ڈالی جاتی ہیں اس کے اندر اور اس کی یہ بھی وائرل ڈیزیز ہی ہے اور اس کی تو ویکسینیشن بھی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ لاپروائی کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے بچے بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر صرف third world countries ہیں جن کے اندر polio رہا گیا ادر وائس دنیا سے یہ ختم ہو چکا ہوا ہے اگر آپ شیئر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مجھے کچھ اور ملا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا thank you very much وائن ریم ٹی وی کا نیا نام all پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں